اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی سیرت کا سلسلہ جاری ہے اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ولید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے پاس بلایا اور بیعت کے لیے کہا انہوں نے کہا کہ میں خفیہ بیعت نہیں کروں گا جب سب کو بلاؤ گے تب ہم بھی حاضر ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی بلوایا تھا اور ان دونوں کو بلوانے کے لیے اس نے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر ان دونوں کو بلانے کے لیے اس نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پوتے کو بھیجا تھا جو کم عمر تھے بہرحال ولید نے عبداللہ بن زبیر کو بلوا بھیجا تو وہ ایک شب و روز ٹال مٹول تو کرتے رہے اور ولید کے پاس نہیں گئے اس کے بعد وہ اپنے موالی اور اپنے بھائی جعفر کو ساتھ لے کر فرع کے راستے سے مکہ کو روانا تو اپنے غلام اور اپنے بھائی جعفر کو لے کر وہ مکہ کے راستے روانہ ہو گئے فرع کے مقام سے ولید کو جب پتا چلا کہ وہ روانہ ہو گئے ہیں تو اس نے ان کے پیچھے پیدل اور گھڑ سوار دونوں آدمی روانہ کیے لیکن وہ لوگ عبداللہ ابن زبیر کو واپس نہ لاسکے دوران سفر ان کے بھائی جعفر نے عبداللہ کو سفر الحنزلی کا یہ شیر ایسی سنایا مثالا سنایا کہ تمام لوگ رات کو فساد تھیلائیں گے اور ان کے پیچھے سوائے چند ایک کے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا تو عبداللہ نے پوچھا کہ تمہارے اس شیر کا کیا مطلب ہے تو جعفر نے جواب دیا میرا ارادہ آپ کو دکھ پہنچانے کا نہیں میں نے تو بس ایسی زبان پر شیر آیا تو آپ سے ذکر کر دیا تو بہرحال یہ دونوں جو ہے وہ یوں روانہ ہو گئے تو ولید جو ہے وہ امام حسین بن علی سے لاپروا عبداللہ بن زبیر کی طرف مصروف رہا حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن زبیر کی روانگی سے ایک دن بعد اٹھائیس رجب کو سن ساٹھ ہجری اتوار کی شب کو اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے سوا اپنے باقی تمام اہل و آیال کو ساتھ لے کر وہ بھی مکہ کے لیے روانہ ہو گا محمد بن حنفیہ جو حضرت امام حسین کے بھائی ہیں انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ تمہارے ہی ذریعے مجھے مدینہ منورہ کے حالات سے آگاہی ہوتی رہے گی اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ یہی رہیں اور محمد بن حنفیہ نے اپنے بھائی امام حسین سے کہا کہ اے میرے بھائی خدا کی قسم آپ مجھے تمام اہل زمین میں زیادہ عزیز ہیں میں آپ کو نصیت کرتا ہوں کہ کسی شہر میں سکونت اختیار مت کیجئے گا بلکہ کسی جنگل یا سہرا میں رہیے گا اور میرے پاس آج آدمی بھیجتے رہیے گا جب لوگ آپ پر اتفاق کر لیں اور آپ کی بیعت کر لیں تو پھر آپ شہر میں داخل ہو جائیں اور اگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں اور شہر ہی میں رہنے پر مصر ہیں تو فیلحال مکہ چلے جائیں اگر آپ کی خواہش کے مطابق وہاں حالات سازگار ہوں تو بہتر ورنہ ریگستانوں اور پہاڑوں میں چلے جائیں حضرت امام حسین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے ہماری ہمدردی کی اور مجھے نصیت کی یہ کہہ کر آپ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے وہاں جا کر آپ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ اکھٹے ہو گئے اچھا بعض علماء الزمن میں ایک اور روایت بھی نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب محمد بن حنفیہ نے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان سے کہا تمہاری طبیعت ناساز ہے اور تمہارے ہی ذریعے مجھے مدینہ منورہ کے حالات سے آگئی حاصل ہوتی رہے گی تو آگاہی حاصل کرنے کے لئے کسی کا ہمارے گھر میں سے بھی یہاں ہونا ضروری ہے اس کے بعد حضرت حسین ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات و واقعات ان کے گوشت گزار کیے اس وقت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ امہات المؤمنین باقی امہات المؤمنین اس وقت قید حیات میں نہیں تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قید حیات میں تھی اور اس بات کو بھی سامنے رکھنا آپ کو پڑھے گا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کرب بلا کرب بلا کی مٹی دی تھی تو اس کو بھی ہم جب اس مقام پر پہنچیں گے تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ مدینہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے شہادت حسین کے دن خبر کی اور وہاں پہ عبداللہ ابن عباس کو مکہ میں خبر ہوئی تو اب اس کو جب اس مقام پر پہنچیں گے تو پھر ان حدیث کو سامنے رکھوں گا پہلے بھی میں اس زمن میں آپ کے سامنے ایک درس رکھ چکا ہوں کئی مہینے گزر چکے ہیں کہ شہادت حسین حدیثوں کی روشنی میں تو بہرحال لیکن آج ہم ان تفصیلات کو دیکھ رہے ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہاری باتیں سن کر حسین میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے مگر میں نے حضور کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ میرے بیٹے حسین کو عراق کی زرزمین پر شہید کیا جائے گا اور پھر حضور نے مجھے اس مقام جس کا نام کربلا ہے اس کی مٹی دی تھی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے یہ ہی روایت نہیں بلکہ اس مٹی کا کیا ہوگا جب حسین شہید ہوں گے وہ انہوں نے امام حسین امام حسین کو ابھی بتا دیا اور بعد میں اس نشانی کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ حضور نے مجھے اس مقام جس کا نام کربلا ہے اس کی مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر انہوں نے کہا پس میرے بیٹے حسین تمہارا یہ سفر مکہ مکرمہ کا نہیں بلکہ دراصل یہ عراق کا سفر ہے حضرت سیدنا امام حسین نے جب بات سنی تو رو دیئے اور عرض کی کہ پیاری امی جان یا ام المؤمنین مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا جائے گا اور مجھے شہید کر دیا جائے گا ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھ اہل و آیال اور بچوں کو مت لے کے جاؤ حضرت سیدنا امام حسین نے ارس کیا کہ میری پیاری ماں یا ام المؤمنین یہ سب کچھ تو لکھ دیا گیا ہے اور مشیعت الہی یہی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہوں بعد ازاں حضرت سیدنا امام حسین جنت البقی میں حاضر ہوئے اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک سے لپٹ کر روتے رہے پھر اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسن کی قبر مبارک پر حاضری دی اور سلام پیش کیا پھر آپ نے جنت البقی میں مطفون دیگر صحابہ اکرام کی قبور کی زیارت کی اور دعا خیر فرمائی چنانچہ اٹھائیس عجب ساٹھ ہجری اور اگر آپ عیسوی تاریخ دیکھتے ہیں تو تین مئی گرمیوں کے شدید دن عرب میں اگر آپ کئی رہے ہوں ہم نے تو زندگی گزاری ہے عرب کے سہراؤں میں تین مئی کا مہینہ تپتا ہوا میں اپریل میں جون جولائی آگست تپ رہا ہوتا ہے سہر اس گرمی میں تین مئی سن چھ سو آٹھ عیسوی سیدنا امام حسین اپنے اہل و آیال کے امراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے اس وقت مکہ مکرمہ میں جو ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاورفل ایک بنو میہ اور ایک بنو حاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو حاشم سے تھا جب مکہ مکرمہ کی ریاست اسلامی ریاست بن گئی تو پھر دونوں قبیلوں میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہا یہی وجہ تھی کہ آپ نے بنو حاشم میں سے کسی کو کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حاشم میں سے کسی کو کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا تاکہ ہر قسم کا ترفرقہ اور نفرت ختم ہو جائے اور یہی عمل حضرت ابو بکر کا بھی تھا اور یہی عمر حضرت عمر کا بھی تھا کیونہوں نے کیونکہ یہ دونوں نہ حاشمی تھے نہ اموے تھے نہ بنو میہ سے تھے نہ بنو حاشم سے تھے بارال حضرت عثمان بنو میہ تھے حضرت علی بنو حاشم تھے تو خیر عراق کے ساتھ عجم کی بھی طاقت تھی اس طرح عراق سے لے کر ایران اور خراسان کے علاقوں پر بنو حاشم کا اقتدار ذرا ہو گیا تھا کیونکہ سیدنا علی نے جب اپنا دار الخلافہ عراق منتقل کیا تو وہاں پر بنو حاشم کا اثر قائم ہو گیا جس طرح بنو میہ کا اثر شام میں تو بنو حاشم کا اثر عراق میں ایران تک اور سیدنا امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلاح کر کے خلافت ان کے حوالے کر دی تو اس وقت بنو حاشم نے آپ کے اس اقدام کو پسند نہیں کیا تھا چنانچہ بنو حاشم کی اسطلعہ اہل بیت میں بدل گئی اور پھر یوں ہوا کہ بنو میہ ورسس اہل بیت ہو گیا جب کوفیوں نے یہ سنا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا حضرت سیدنا امام حسین نے یزید کی بیت سے انکار کر دیا ہے تو بنو میہ کی خلاف بغاوت کا جو جذبہ ان کے دلوں میں پک رہا تھا اس نے انہیں بیچین کیا کہ اب ہم نکلیں اور حضرت حسین اقابلین نے ملاقات کی تو آپ مکہ کی طرف یوں روانہ ہوئے اب اس زمن میں مدینہ میں کیا ہوا ولید نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر بھی چلے گئے ہم ان کو بھی نہیں روک پائے سیدنا حسین چلے گئے ان کو بھی روک نہیں پائے اب اس نے اپنی کانسنٹریشن حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف کی ولید نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ یزید کی بیعت کریں انہوں نے کہا کہ جب لوگ بیعت کر لیں گے تو ان کے بعد میں بھی بیعت کر لوں گا کسی نے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے اور وہ آپس میں لڑ مریں اور جب آپ کے سوا کوئی باقی نہ رہے تو لوگ آپ کی بیعت کر لیں ابن عمر نے کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا جو تم کہتے ہو پس جب دوسرے لوگ بیعت کر لیں گے اور میرے سوا کوئی باقی نہیں بچے گا تو میں بھی بیعت کر لوں گا امام واقدی نے بیان کیا کہ جب حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر آئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ میں موجود نہیں تھے بلکہ وہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ میں تھے یہ دونوں مکہ سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سین کی ملاقات ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے مدینہ کی خبر پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ معاویہ کی موت اور یزید بن معاویہ کی بیعت ابن عمر نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈروں اور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ نہ ڈالو پھر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن عباس مدینہ روانہ ہو گئے اس کے بعد جب تمام علاقوں سے بیعت کی خبریں آ گئیں تو عبداللہ ابن عمر نے بھی لوگوں کی ہمراہ بیعت کر لیے یہاں تک امام واقتی کا قول ہے اچھا اوزر حضرت امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر مکہ پہنچے تو عمر بن سعید بن العاس عمر بن سعید بن العاس یہ کون ہیں یہ ابن العاس یعنی کہ عاس بن وائل سحمی جو ایک مکہ کا بہت بڑا سردار اور اسلام کا بہت مخالف تھا عاس بن وائل سحمی اس کے پوتے ہیں اور ان کا بیٹا وہ مسلمان ہو گیا کون سعید بن العاس اور دوسرا بیٹا کون مسلمان ہو گا حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ عمر بن العاس عمر بن عاس بھی مسلمان ہو گئے اور سعید بن عاس بھی مسلمان ہو گئے تو یہ دونوں بیٹے تھے عاس بن وائل سعید بن العاس ان کے بیٹے ہیں عمر عمر بن سعید بن العاس یہ امیر مکہ ہیں تو عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے تو عمر بن عاس سے انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر میں پناہ کی حیثیت سے آئے ہیں ہمارا اس میں اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے یزید بن معاویہ نے اسی سال رمضان مبارک ساٹھ ہچری میں ولید بن عدبہ کو کوتاہی اور غفلت کی بنابر مدینے کی گورنر سے معذول کر دیا اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نکل گئے حضرت حسین بھی نکل گئے یہ تو بہت کی لوگ تھے ان دونوں کی وہ بیعت بھی نہیں لے سکا اور اس کی وجہ سے جو ہے یزید جو ہے وہ سخت ناراض ہوا اور اس نے ان کو دستبردار کر دیا معذول کر دیا حالانکہ اس کے رشتدار تھے لیکن اس نے ان کو معذول کر دیا اور مدینہ اور مکہ ان دونوں شہروں کو ایک امیر کے انڈر دے دیا کس کے انڈر سعید عمر بن سعید بن العاس عمر بن سعید بن العاس کے انڈر دونوں سٹیز کو کر دیا اس کی نیابت ان دونوں شہروں کی نیابت اس کے سپرد کر دی تو چنانچہ وہ رمضان المبارکی کے مہینے میں یا بعض نے کہا کہ زلقادہ کے مہینے میں مدینہ آ گیا یہ ایک بہتی غرور متکبر اور خودسر انسان تھا اس نے عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنے اور انہیں کچل ڈالنے کے لیے انہی کے بھائی عمر بن زبیر کو ان پر مسلط کر دیا عمر بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی تو اس لیے خاص طور پر اس آدمی نے عمر بن سعید بن العاص نے عبداللہ بن زبیر کا انتخاب کیا کیونکہ چونکہ یہ عبداللہ بن زبیر کو پسند نہیں کرتا عمر بن زبیر اس لیے عمر بن زبیر ہی وہ شخص ہوگا جو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتے گا اور ان کو پکڑے گا تو صحیحین کی روایت سے ثابت ہے کہ جب عمر بن سعید مکہ کو امدادی فوجیں بھیج رہا تھا تو ابو شرح خزائی نے اسے کہا کہ اے امیر اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک حدیث سنا ہوں تو فتح مکہ سے اگلے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کے لئے کھڑے ہوئے جب آپ نے یہ بات فرمائی تو میرے کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا اللہ تعالیٰ کی حمد السنا کے بعد حضور نے فرمایا کہ مکہ کو لوگوں نے نہیں بلکہ اللہ نے حرام کیا اللہ نے اس میں کچھ تو خون کی اجازت نہیں دی نہ مجھ سے پہلے اور نہ میرے بعد اور مجھے بھی صرف ایک دن کی ایک سعاد کے لئے رخصت ملی ہے اس کے بعد آج سے اس کی حرمت اسی طرح قائم ہو گئی ہے جیسا کہ کل تھی پس جو حاضر ہے وہ غائب تک میری یہ بات پہنچا دے اور ایک روایت میں کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں رسول اللہ کی قتال کی مثال قائم کرے تو اس پر لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت تم کو نہیں دی تھی کیونکہ وہ تعویلیں پیش کرنے لگ گیا کون یہی ہوتا ہے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں جب انہیں روکا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کام مت کرو یہ گناہ ہے تو وہ پھر اپنی مرضی کی تعویلیں آج کے زمانے میں بھی اپنی مرضی کے میننگز نکالتے ہیں حدیثوں سے قرآن سے اپنی مرضی کے اس نے بھی عمر بن سعید نے بھی یہی کیا اپنی مرضی کے انہوں نے کہا تو لوگوں نے کہا اللہ نے یہ رخصت تم کو نہیں یہ حضور کے لیے خاص تھی تو ابو شرعہ سے پوچھا گیا کہ امیر مدینہ نے تمہیں اس کا کیا جواب دیا تو انہوں نے کہا اس نے یہ جواب دیا کہ اے ابو شرعہ ہم اس بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں کیا کہا اس نے ہم تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں سامنے حدیث پیش کی جاری کہہ رہا ہے ہم تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں آگے کہنے لگا حرم مجرم کو اور قاتل کو اور تخریبکار کو بنا نہیں دیتا یعنی کہ اس نے اپنے لیے جواز ڈھونڈا کہ حرم میں فوج کشی کرے تو واقعی کا بیان ہے کہ عمر بن سعید نے عمر بن زبیر کو مدینہ کا کوتوال مقرر کر دیا عمر بن زبیر یاد رہے بہت سارے نام آرے ہیں اس لیے میں اس کو آہستہ کر کے ایک ایک نام پھر ایکسپلین کر رہا ہوں عمر بن سعید عمر بن سعید بن العاس یہ مکہ کے گورنر تھے ولید بن عطبہ کو معذول کرنے کے بعد یزید نے ان کو دونوں شہروں کی نیابت دے دی مکہ اور مدینہ عمر بن سعید نے عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے عبداللہ بن زبیر کے سب سے بڑے مخالف یعنی انہی کے بھائی کو چنا جس کا نام بھی عمر تھا لیکن عمر بن زبیر اس کو کوتوال مقرر کیا اقتدار ہاتھ میں آتے ہی وہ اپنے بھائی کے دوستوں ایک خواہوں کے پیچھے پڑ گیا کون عمر بن زبیر اور ان پر بے پناہ تشدد کرنے لگا حتیٰ کہ جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا ان میں سے ایک اس کا اپنا بھائی منظر بن زبیر بھی تھا کیونکہ منظر بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر سے محبت رکھتے تھے بھائی ہے بھائی سے تو محبت ہوتی یہ فطری بات ہے لیکن اس نے اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا منظر بن زبیر کو بھی پکڑ لیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اور لوگوں کو بھی پکڑا ساروں کی لسٹ بتاتا ہوں میں آپ کو حیرانی ہوگی آپ کو کہ اس نے کن لوگوں کو پکڑا اور ساتھ ساتھ ذرا چونکہ مکہ والے ہیں نا یہ سارے تو ساتھ ساتھ پیچھے جا کے صحابہ اکرام سے بھی ان کو لنک کریں گے تو اس نے کیا کیا کہ اپنے بھائی اپنے بھائی اس کو بھی پکڑ لیا منظر بن زبیر کو اور عمر بن زبیر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کر کے اور ان کے گلے میں چاندی کا توق ڈال کر اسے خلیفہ کے سامنے پیش کرے چنانچہ وہ منظر بن زبیر کو جو اس کا بھائی ہے اور اپنے بھتیجے کو جو محمد بن منظر یعنی منظر کا بیٹا محمد بن منظر ان کو بھی پکڑ لیا ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک مکہ کا بہت بڑا سردار ہوتا تھا وہ تو کفر کی حالت میں مر گیا اسوات ابن یغوس نام ہوتا تھا اس کا بیٹا عبدالرحمن وہ مسلمان ہو گیا تھا اس کو بھی پکڑ لیا کیونکہ یہ سارے دوست تھے اور خیرقات عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہی ساتھ حضرت خدیجت القبرہ کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام کیونکہ وہ ان کو فپی کہتے تھے خدیجت القبرہ کو تو حکیم ابن حزام وہ مسلمان ہو گئے تھے ان کا پوتا عثمان بن عبداللہ اس کو بھی پکڑ لیا اچھا اسی طرح عبداللہ بن زبیر کے بیٹے خبیب ان کو بھی پکڑ لیا اسی طرح عمار ابن یاسر یہ بھی مکی زندگی میں مسلمان ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا انہی کی والدہ محترمہ ہیں جو سب سے پہلے شہید کی گئی تھی ان کے والد کو بھی ظلم کر کر کے مار دیا گیا تھا اور ان کے بھائی عبداللہ کو بھی تو پورا خانوادہ یاسر ختم ہو گیا تھا تو عمار ابن یاسر کے بیٹے محمد بن عمار ابن یاسر انہیں بھی پکڑ لیا جس جس پر اس کا بس تھا ان سب کو پکڑ لیا پکڑنے کے بعد اس نے کیا کیا بعض روایات میں آتا ہے ایک ایک کو چالیس چالیس کوڑے بعض میں پچاس بعض میں ساٹھ کوڑے تک لگائے عبدالرحمن بن عثمان تمیمی اور عبدالرحمن بن عمر ابن سحل چند آدمیوں کے ہمراہ مکہ ہی میں روپوش ہو گئے اس کے بعد یزید نے عمر بن سعید کو حضرت عبداللہ بن زبیر کی تلبی کے بارے میں ایک تاقیدی خط لکھا کہ عبداللہ سے بیعت نہ لی جائے خواہ وہ اس پر تیار بھی ہو بلکہ اسے برنس یعنی ایک لباس جس کا کچھ حصہ ٹوپی کا کام دیتا ہے اس کے نیچے سونے یا چاندی کا توق پہنا کر جو نظر نہ آئے لیکن اس کی جھنکار سنائی دی جائے میرے سامنے پیش کیا جائے بلکل بند کر کر حضرت عبداللہ بن زبیر نے ادھر حارس بن خالد مخزومی یہ قبیلہ مخزوم آپ کو یاد ہوگا سیرت النبی میں ہم نے بہت دفعہ ذکر کیا ہے یہ ابو جہل کا جو قبیلہ ہے حضرت خالد بن ولید کا جو قبیلہ ہے اور یہ قبیلہ بن مخزوم ہے بہت طاقتور قبیلہ ہوا کرتا تھا یہ بھی تو یہ بھی بہت طاقتور قبیلہ تھا ان قبائل میں جو مکہ میں طاقتور قبائل کنسیلر کیے جاتے تھے تو بہرحال عبداللہ بن زبیر نے حارس بن خالد یہ بن مخزوم سے تھے تو ان کو جو مکہ میں عمر بن سعید کے نائب تھے کیونکہ جب عمر بن سعید جو کہ بنو امیہ کا تھا جب اس نے مدینہ گیا کیونکہ دونوں شہر اس کے انڈر تھے تو اس نے اب یہاں پہ کسی کو اپنا نائب بھی تو بنانا تھا نا تو اس نے نائب بھی چنا تو بنو مخزوم سے چنا کیونکہ بنو امیہ اور بنو مخزوم کی پرانی دوستی چلی آ رہی تھی اگر آپ کو یاد ہو یہ عدبہ بن ربیعہ اور شہبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان ابن حرب یہ ابو جہل کے بہت اچھے دوست تھے تو یہ سارے آپس میں بڑی لنک تھے تو جب عمر بن سعید مکہ سے نکلا تو اس نے اپنا نائب بنایا حارس بن خالد مخزومی کو تو ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے حارس بن خالد مخزومی کو جو مکہ میں عمر بن سعید کا نائب تھا اہل مکہ کو نمازیں پڑھانے سے روک دیا اس لئے عمر نے مکہ پر فوج کشی کا پکہ ارادہ کر لیا کہ بھئی میرے نائب کو نمازیں پڑھانے سے روک دیا تو چنانچہ عمر بن سعید نے اس معاملے پر عمر بن زبیر یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا بھائی جس کو کوتوال بنایا تھا مدینہ میں تو اس نے عمر بن زبیر سے مشورہ طلب کیا کہ عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لئے کسی شخص کو مکہ بھیجا جائے تو عمر بن زبیر نے کہا کہ اسے قتل کرنے کے لئے مجھ سے زیادہ اچھا آدمی آپ کو کوئی نہیں ملے گا چنانچہ اس نے اس سریعے پر اسی کو معامل کر دیا کہ بھئی آپ جائیں اور ایسا کریں کہ مقدمت الجیش ہوتا ہے جو بالکل فرنٹ لائن جو ہوتی ہے انفنٹری کی تو مقدمت الجیش پر سات سو جنگجو نوجوانوں پر انیس بن عمر اسلمی کو مقرر کریں تو اس نے ایسے کر دیا امام واقتی کا بیان ہے کہ تقرری یزید بن معاویہ نے خود کی اور اسے عمر بن سعید کے پاس بھیجا کہ انیس بن عمر اسلمی ان کو آپ ان سات سو جنگجووں کا بڑا بنائیں اور یہ ایک نمبر کے لڑاکہ ہوں گے ان کو آپ فرنٹ لائن میں رکھیں کہ جو ان کے سامنے آئے کوئی ٹک نہ سکے تو انیس نکلے اور مقام جرف پر آ کر انہوں نے قیام کیا تو یہ ایک طرف یہ اقدام ہو رہا ہے دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا جیسے صحیح بخاری کی بھی روایت آتی ہے کہ عمر بن زبیر نے سب سے پہلے کیا کیا کہ مدینے میں جو لوگ عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان سب کو پکڑ کر تشدد کیا مار پیٹ کی ان پر روب جمانا چاہا اس کے بعد بمشورہ عمر بن سعید دو ہزار جوانوں کا لشکر لے کر یہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ روانہ ہوا ابو شرع خزائی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال مت کرو جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزی نے ان کی گرفتاری کے لیے بھیجنا خدا کی حدود کو توڑنا ہے مگر عمر بن سعید نے اس کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس بات کو جمع کیا ہے عمر بن زبیر دو ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ کے اندر آکے قتال کروں اس لیے بہتر ہے کہ تم خود میرے پاس آ کر اپنے آپ کو حوالے کر دو اچھا ارادہ تو ان کا یہی تھا کہ مکہ پہ ہم حملہ کر دیں گے کیونکہ عمر بن سعید نے تو تعویلیں اپنی طرف سے گھرڑا تھا کہ مکہ پہ بس پناہ نہیں ہے حلوس آدمی کو جو تقریب کر رہے ہم حملہ کریں گے مکہ پہ لیکن مروان بن حکم نے عمر بن سعید کو مشورہ دیا کہ دیکھو مکہ پہ حملہ نہ کرو بلکہ تم یہ کرو کہ عبداللہ بن زبیر کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دو اگر وہ انقریب قتل نہ ہو گیا تو اپنی موت آپ مر جائے گا لیکن عبداللہ بن زبیر کا جو بھائی تھا عمر بن زبیر اس نے کہا ہم ضرور ان پر حملہ کریں گے خواہ ہمیں یہ پسندیدہ کام این کعبے کے اندر ہی کرنا نہ پڑ تو ہم کعبے کے اندر بھی جا کر کرنا پڑے تو ہم اس کو ماریں گے اس پر مروان نے کہا خدا کی قسم تمہاری اس بات سے تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ ہم عبداللہ بن زبیر کو کسی حال پر ہم ماریں گے تو اس کی بھی ایک فطرت ایسی شیطانی فطرت تھی اس کی بھی تو چنانچہ انیس روانہ ہو گیا اور اس کے پیچھے عمر بن زبیر بھی باقی فوج لے کر وہ بھی روانہ ہو گیا اس کی تعداد دو ہزار تھی آگے سات سو پیچھے دو ہزار کہ سب چل پڑے اور اپتہ پر جا کر قیام کی اور کہا جاتا ہے کہ اس نے صفحہ کے قریب اپنے گھر میں قیام کیا بعض مورخین یہ لکھتے ہیں اور انیس نے زی طوا کے مقام پر قیام کیا عمر بن زبیر امامت کے فرائز انجام دیتے تھے عمر بن زبیر جو ہے یہ امامت کے فرائز انجام دیتا تھا اور عبداللہ بن زبیر اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے عمر بن زبیر نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہلا بھیجا کہ خلیفہ کی قسم کو پورا کرو اور اپنے گلے میں سونے یا چاندی کا توق ڈال کر اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ لڑاؤ اور خدا سے ڈر ہو کہ تم حرمت والے شہر میں ہو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی کو کہلا بھیجا کہ ہماری تمہاری ملاقات مسجد میں ہوگی ادھر انہوں نے عبداللہ بن صفان بن عمیہ کو وہ عمر بن عناس اسلامی پر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا آپ کو اگر یاد ہو سیرت النبوی میں ہم صفان بن عمیہ کو پڑھ چکے ہیں وہ پہلے تو سخت مخالف تھے اسلام کے پھر فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین کے بعد پکے مسلمان ہو گئے اور یہ ان کے فرزند ہے عبداللہ بن صفان بن عمیہ تو ان کو عبداللہ بن صفان بن عمیہ کو عمر بن عناس پر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا جو سات سو جنگجو لے کر بیٹھا ہوا ہے جس نے انہیں شکست فاج دی اس پر عمر بن زبیر کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب چھڑ گئے اور وہ بھاگ کر ابن علقامہ کی گھر میں جا کے گھوز گئے کہ بھئی سات سو بندہ سات سو بندہ شکست کھا جائے ایک جھٹکے میں تو ہوگا کیا آگئے تو عمر بن زبیر جو گرفتار کرنے آیا تھا عبداللہ بن زبیر کو اب اس کے ساتھ جتنے تھے وہ سب چھڑ گئے بھاگ گئے اور خود ابن علقامہ کی گھر میں جاہ گھوسا اور اس کے بھائی عبیدہ بن زبیر نے اسے پناہ دے دی لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسے لانت ملامت کی اور کہا کہ کیا تو ایسے شخص کو پناہ دیتا ہے جس کی گردن میں لوگوں کے حقوق ہیں پھر ان سب لوگوں نے عمر بن زبیر سے اپنا اپنا بدرہ لیا جنہیں مدینے میں اس نے پیٹا تھا منظر ابن زبیر اور اس کے بیٹے نے قصاص لینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا بھائی اب بھائی کے ساتھ کیا کریں اور وہ کہتا ہے چچا ہے چچا کے ساتھ میں کیا کروں ظالم ہے لیکن چچا تو ہے نا وہ کہتا ہے ظالم ہے بھائی تو ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے عارم کے ساتھ اسے قید میں ڈال دیا چنانچہ اس قید خانے کا نام جو ہے سجن عارم پڑ گیا کہتے ہیں عمر بن زبیر کونوں کی مار سے مر گیا واللہ عالم اچھا دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے نکلے تو ان کو راستے میں عبداللہ بن مطیع ملے ان سے دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں تو حضرت حسین نے کہا کہ بھائی ہم تو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اس کے بعد استخارہ کریں گے کہ آگے کہاں جائیں عبداللہ بن مطیع نے کہا میں آپ کو ایک خیر خوانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ میں ہی رہیں خدا کے لیے کوفہ نہ جائیں وہ بڑا منحوس شہر ہے اس میں آپ کے والد ماجد شہید کیے گئے اور آپ کے بھائی کو چھوڑ دیا تو حضرت حسین مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے تو یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد لوگ مکہ معظمہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے انشاءاللہ پھر اس درس کو ہم یہیں سے اگلی دفعہ لیں گے کہ مکہ میں امام حسین کی مقبولیت اور لوگوں کا ان کے پاس جمع ہونا اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہونا تو ان تمام معاملات کو انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے